بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دس اکتوبر دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پائک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ حجرات کی آیت ایک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اہم ترین خبریں ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا اور لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے پھلاو سے پہلے بہت سارے ادارے مکتب عمل کے ساتھ مل کر ایسے غیر قنونی غیر ملکی افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں کر رہے تھے جو کہ سعودی عرب میں قوانین کا احترام نہ کرنے کی بنا پر مسلسل قیام پذیر ہیں ایسے افراد کے خلاف گھیرہ تنگ ہونا شروع ہوا مگر اس کے ساتھ ہی وبائی مرز کرونا پھیل گیا تو یہ تمام چیزیں رک گئیں مگر ابھی دوبارہ سے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اہم ادارے وبائی مرز کرونا کے خاتمے کے ساتھ ہی یعنی اس میں کمی کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں مختلف مارکٹوں محلوں اور شاپنگ سینٹرز بڑی رہائشی امارتوں میں چھاپمار کاروائیاں کر چکے ہیں اکتبہ عمل نے دیگر چھے سے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کر ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو کہ چھاپمار کاروائیوں میں مصروف ہیں ایسے غیر ملکی جو اپنے کفیل یا کمپنیوں سے ہٹ کر کہیں اور کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس اکامہ نہیں ہے ایسے تمام افراد کو اگر گرفتار کیا گیا تو قوانین کے مطابق جرمانہ اور سزا کرنے کے بعد ڈپورٹ کیا جا رہا ہے لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودیر میں رہتے ہیں وبائی مرز کرونا کے بعد دوبارہ سے اس بڑی کاروائی کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر سعودیر میں موجود ہیں لہذا کوشش کریں کہ اپنے کفیل کمپنی کے پاس ہر صورت میں کام کریں جو آپ کے اکامہ کا مینی ہے پروفیشن ہے اسی کے لحاظ سے کام کرتے نظر آئیں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکل سے بڑھ سکیں اور وہ غیر ملکی افراد جو سعودیر میں نئے وزن پر آ رہے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں یہ مت سوچیں جہاں چاہیں گے کام کر لیں گے قوانین آج سے دس پندرہ سال جو پہلے تھے یا جو صورتحال تھی وہ بالکل بھی اب نہیں ہے سعودی جوازات کی جانب سے ایک اہم اطلاع سامنے آئی ہیں کہ دوبارہ سے وہ تمام کفیل اور کمپنی خبردار ہو جائیں جو اپنی ملازمین کے اکامے تاخیر سے بناتے ہیں اگر وہ اس اسلے میں لا پرواہی مسلسل کریں گی تو نہ صرف اب کمپنیوں کو جرمانے ہوں گے بلکہ ان کے جو غیر ملکی کارکن ہیں ان کے ٹرانسفر بھی دوسرے کفیلوں کو کیے جا سکتے ہیں لہٰذا وہ تمام کمپنی کفیلیں جو اپنے ملازمین کو بلا تو لیتے ہیں ان سے کام بھی کرواتے ہیں ان کی سیلری ٹائم پر نہیں دیتے ان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے تاکہ ایسے لوگ جو کہ غیر ملکی کارکنان کو تنگ کرتے ہیں ان کے اکامے نہیں بناتے ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے دوستو میں اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو یہ کہتا آیا ہوں کہ غیر قانونی طور پر رہنے کی آپ کو قطن ضرورت نہیں ہے آپ کا کفیل کمپنی آپ کا اکامہ اگر نہیں بناتا تو آپ جیسے ہی آپ کا اکامہ ختم ہو لازمان مقتبہ عمل سے جا کے رجوع کریں کیونکہ کسی بھی کفیل کمپنی پر اولین ذمہ داری ہے کہ یا تو اکامہ بنائے یا آپ کا فائنل ایکزٹ لگائے یا آپ کا حروب لگائے اگر آپ ان کے پاس کام نہیں کرتے ہیں ان تینوں کنڈیشن میں آپ کا اکامہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو کفیل پر الٹا آپ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حرکت قوانین کے خلاف کیوں کی ہے لہٰذا لازمان مقتبہ عمل سے رجوع کریں تمام ثبوت لے کر مقتبہ عمل جائیں تاکہ قوانین آپ کا بھرپور ساتھ دے سکیں سعودی وزارت عمل یعنی مقتبہ عمل نے بتایا ہے کہ ٹرانسپورٹ یعنی نکل و حمل کے شعبے میں سعودی شہریوں کے لیے پنتالیس ہزار کے قریب ملازمتیں فراہم کی جائیں گی سعودی حکومت کا اس حصے میں وزارت کی جانب سے بیانیاں جاری ہوا ہے کہ بہت سارے اہم جو ذرائع ہیں اس میں سعودی شہریوں کو تائینات کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کے جو اہم سیٹ اپ ہے وہ سعودی شہریوں کے کنٹرول میں لائے جا رہا ہے اس حصے میں سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر بقیدہ تائینات کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں مقتبہ عمل نے کہا کہ اس حصے میں مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بقیدہ یاد داشت پر یعنی ایگریمنٹ بھی تیہ کر لیے گئے ہیں پنتالیس ہزار کے قریب مختلف جو وسائل ہیں سعودیر میں نکلو حمل کے ٹرکس کا سیٹ اپ ہے بسوں کا سیٹ اپ ہے یا دیگر جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا سیٹ اپ سعودیر میں نظر آتا ہے اس میں بہت سارے غیر ملکیوں کی جگہ یا مزید اسامیاں نہیں پیدا کر کے سعودی شہرییں جن کی تعداد پنتالیس ہزار کے قریب بنتی ہے انہیں سیٹ اپ کیا جائے گا اور یہ مرحلہ وار ہوگا اگلے مہینے سے بقیدہ اس پر عمل درامت شروع کیا جا رہا ہے سعودی مکتب عمل یعنی وزارت عمل کی جانب سے کچھ اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ دوزار اکیس تک مختلف سعودی عرب کی جو سپر مارکیٹس ہیں ان میں سعودی زیشن میں مزید اضافہ کیا جائے گا بہت سارے سعودی شہری بے روزگاری کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں انہیں کافی مشکلات ہیں اسی بنیاد پر مکتب عمل کی جانب سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہڈتالیس ہزار یعنی فورٹی ایٹ تھاؤزنز ایمپلائز سپر مارکٹ میں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں جس میں پینتیس پرسنڈ یعنی سولہ ہزار کے قریب سعودی شہری ہیں مکتب عمل کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا دوہزار اکیس تک ساٹھ پرسنڈ کے قریب سعودی شہریوں کو ملازمتیں فراہم سپر مارکٹ میں کی جائیں گی لہذا آنے والے دنوں میں بہت سارے غیر ملکی افراد جو مختلف سپر سٹورٹ سپر مارکٹ میں کام کرتے ہیں اب وہ فارغ ہو سکتے ہیں اس اس لیے مکتب عمل کے جو اہم ذرائع ہیں وہاں سے یہ اطلاعات ملی ہیں جو آپ تمام بھائیوں کو شیئر کر دی گئی ہیں سعودی حکومت نے وبائی مرس کرونا کے پھیلاو کے باعث عمر پر عارضی پبندی ختم کرنے کے بعد ظاہرین کی رہنمائی کے لیے پانچ سو سے زائد اہلکار تائینات کیے ہیں جو روزانہ عمرہ ظاہرین کے گروپس کو منظم کرتے ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا کہ محدود عمرہ پروگرام کامیابی سے اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد ہی انٹرنیشنل لیول پر جو بھی مسلمان ہیں وہ سعودی عرب میں عمرہ کرنے آ سکتے ہیں ہر تین گھنٹے میں ایک ہزار ظاہرین عمرہ کر رہے ہیں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے مزید کہا کہ پانچ سو اکتیس اہلکار اس سسلے میں رہنمائی کے لیے تائینات کیے گئے ہیں جو ہر روز چھ ہزار عمرہ ظاہرین کا خیر مقدم کرتے ہیں تائینات کیے جانے والے اہلکار تین شفٹوں میں کام کر رہے ہیں ہر شفٹ میں ون سکسٹی کے قریب اہلکار ہوتے ہیں یاد رکھیں سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کے بعد حرم انتظامیہ کی جانب سے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں اور پورے حرم شریف کو دس دفعہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سینٹائز کیا جا رہا ہے اس سسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ خانہ کعبہ کے تواف کے لیے لائنیں بنائی گئی ہیں عمرہ ظاہرین ایک لائن سے دوسری لائن دائرے کی شکل میں چلتے چلے جاتے ہیں پہلا چک کر دسویں لائن سے تواف سے فراغت کے بعد عمرہ ظاہر پنتالیس ڈگری کے زاویے سے بنائی گئی لائن سے صفحہ کے لیے نکل جاتے ہیں جن لوگوں نے پہلے تواف کیا ہے وبائی مرز کرونا کی صورتحال سے پہلے وہ اکثر جانتے ہیں کہ تواف مکمل کرنے کے بعد اس میں اندر انہیں جو لوگ تواف کرتے تھے ان کا باہر نکلنا کچھ دشوار ہوتا تھا مگر ابھی یہ تمام کا تمام سیٹ اپ بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے اور کوئی بھی شخص دوسرے سے نہیں ٹکرا پاتا ہے سعودی عرب کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں اردن اراک کوئت بہرین یا دیگر جو بھی ممالک ہیں ان میں وبائی مرز کرونا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اومان سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سلطنت اومان میں وبائی مرز کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے ہفتے کی دنوں میں رات کا کرفیو مکمل طور پر لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گیارہ سے چوبیس اکتوبر تک دکانیں اور عوامی مقامات رات میں بند رکھے جائیں گے یہ پبندی رات آٹھ بجے سے صبح پانچ بجے تک لاغو ہوگی وبائی مرز کرونا پالسی کے حوالے سے اس اسلطنت اومان میں سہلی مقامات پر تا حکم سانی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں یاد رکھیں بہت سارے ممالک میں وبائی مرز کرونا کی دوسری لہر نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں یورپ کے بہت زیادہ ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں امریکہ اور انڈیا کا برا حال ہے جبکہ سعودی عرب کے جو بھی قریبی ممالک ہیں ان میں بھی وبائی مرز کرونا کے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی حکومت آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل فلائٹس کے کھلنے کے بارے میں جیسا انہوں نے کہا تھا کہ ایک منہ فیصلہ کرے گی اس سسنے میں جو بھی ابھی حالات ہیں اس سسنے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان تمام حالات کو بہتری کی جانب لے کر آئے تمام دوست جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی شہری اور غیر ملکی لازمان احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ سعودی عرب میں بھی وبائی مرز کرونا کے پانچ سو کے قریب کیسز سامنے آ رہے ہیں جو کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ لاپروائی سے بڑھ سکتے ہیں ریاض کی ایک عدالت نے الجزیرہ محلے کی ایٹی ایم سے چوری کرنے والے گروہ کے افراد کو چونسٹھ برس قید کی سزا سنا دی ہے سات لاکھ ریال وارداتوں میں استعمال کی جانے والی گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے پبلک پروسکوشن کے ایک اہددار نے ایٹی ایم میں چوری کی واردات کرنے والے گروہ کے مقدمے کی تفصیلات جاری کی ہیں سعودی پبلک پروسکوشن کے اہلکاروں نے بتایا کہ مقدمے کی کاروائی سے ملزمان کے خلاف چوری اور اس سسلے میں غیر قانونی طور پر رکوم سعودی عرب سے باہر بیجنے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں فوجداری عدالت نے ملزمان کو مجموعی طور پر چونسٹھ سال قید کی سزا سنا دی ہے جبکہ غیر قانونی طور پر رکوم باہر بیجنے پر سات لاکھ ریال بھی ضبط کیے گئے ہیں سعودی پبلک پروسکوشن نے مزید کہا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی یا سعودی شہری جو کہ اس طرح کے جرائم میں ملویس ہوں گے انہیں قوانین کے مطابق سخت سزائے دی جائیں گی کیونکہ سعودی عرب میں امن و امان قائم کرنا سیکیورٹی اداروں اور عدلیہ کا اولین ذمہ داری بنتی ہے لہٰذا غیر ملکی اور سعودی شہری اس سسلے میں ان سے مکمل تعاون کریں تاکہ امن و امان مکمل بحال رہے سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک جس میں پاکستانی روزگار کے سسلے میں آئے ہیں وہ اپنے ملک جب اپنا پیسہ بیجتے ہیں تاکہ ان کی فیملی جو کہ مشکلات کی زندگی وہاں گزارتی ہے وہ آسانی سے زندگی گزار سکے مگر حیران کن بات اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ کی بھیجی ہوئی رقم ہی بینکوں سے غیب کر دی جاتی ہے کچھ ایسا ہی علامیہ پاکستان کے سرکاری بینک نیشنل بینک میں کچھ مشکوک ٹرانسیکشن کے ذریعے سارفین کے لاکھوں روپے سے محروم کرنے کے بعد پیش آیا ہے نیشنل بینک کے ریجنل آفیس اسلامباد کو درجنوں ایسی شکایات محصول ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے مختلف اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ سے مشکوک انداز میں ٹرانسیکشن کر کے لاکھوں روپے نکال لیے گئے ہیں شکایات کے مطابق ایک اکاؤنٹ سے متعدد یعنی کئی ٹرانسیکشن کے ذریعے بھی رکم نکالی گئیں حیران کن بات یہ ہے کہ ابتدائی ٹرانسیکشن کے بعد ہیلپ لائن سے ایٹی ایم کارڈ بلوک کرنے کے باوجود یہ ٹرانسیکشن ہوتی رہی ہیں نیشنل بینک کے ترجمان نے رکم نکالنے کے واقعات کی بقعدت تصدیق کرتے ہوئے کہا یہ واقعات جالساز اناثر کے مختلف طریقوں سے ایٹی ایم پر اپروچ کرنے اور ان کی مشینز کا جو سیٹ اپ ہے اسے کنٹرول کرنے کے بعد پیش آئے ہیں بہت سارے افراد مختلف افراد کو اپنی ذاتی معلومات جب دیں گے تو ایسے واقعات لازمن ہوں گے کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے افراد اپنی ذاتی معلومات تھوڑے سے لالچ کی بنا پر لوگوں کو دے دیتے ہیں جس کے بعد وہ اناثر جن کے پاس یہ معلومات جاتی ہیں وہ اپنا کام دکھاتے ہیں سعودی عرب ہو یا دیگر دنیا کے ممالک اس طرح کے جالساز لوگ مختلف لوگوں کو لوٹنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہیں لہٰذا کسی صورت میں اپنی ذاتی معلومات نہ فون پر سوشل میڈیا پر یا کسی اور ذرائع سے بلکل بھی نہ دیں